اسلام علیکم دوستو حضرت زلکفیل کا نام بہت کم سنا گیا ہے اکثریت میں لوگ ان کے نام کو یا ان کے کام کو نہیں جانتے آج میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں حضرت زلکفیل علیہ السلام کا ذکر کروں گا اور ان کے واقعات کا بیان کروں گا ویڈیو شروع ہونے سے پہلے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مہت سکے شکریہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک ایسا نیک بندہ گزرا ہے جس کی بادشاہ بڑی عزت و قدر کرتا تھا لیکن وہ بادشاہ اس نیک بندے کی قوم بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا تھا آخر اس نے ایک بار بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور اس کے نتیجے میں بہت سے علماء وغیرہ کو قید کر لیا اس کا ارادہ یہ تھا کہ تمام قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے لیکن اس موقع پر بنی اسرائیل کا وہ نیک بزرگ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے کہا اے حاکم اگر تم مجھے اچھا جانتا ہے اور دوست رکھتا ہے تو پھر میری قوم کے ان علماء اور دینی ہستیوں کو چھوڑ دے جنہیں تم موت کی سزا دینا چاہتا ہے تم ان لوگوں کو میرے حوالے کر دے کیونکہ یہ بے گناہ ہیں اور میں ان کا زامن ہوں جس وقت ان کا مقدمہ پیش ہوگا تو ان کی جگہ میں خود عدالت میں حاضری دوں گا تب بادشاہ نے ان قیدیوں کو اس اللہ کے نیک بندے کے حوالے کر دیا جس نے قیدیوں کی زنجیرے کٹ کر انہیں رہا کر دیا اس دن سے یہودیوں نے اس نیک بندے کا نام ذلکفل رکھ دیا حضرت ذلکفل اللہ کے نبی تھے قرآن مجید میں اکثر جگہ پر آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ حضرت عیوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اللہ تعالی نے عیوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد قرآن حقیب میں فرمایا سورة الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں اور ہم نے اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل کو معبوس کیا وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا یقینن وہ نیکوں میں سے تھے اسی طرح سورہ سواد آیت نمبر 45 اور 48 میں بھی اللہ تعالی نے حضرت عیوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد فرمایا اور ہمارے بندے ابراہیم عیساق اور یاقب علیہ السلام کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھدار تھے اور ہم نے ان کو خالی چیز کے لئے خاص کیا تھا اور وہ آخرت کی یاد ہیں اور وہ یقینن ہمارے نزدیک بہترین پسندیدہ لوگوں میں سے تھے اسماعیل، السی اور ذلکفل علیہ السلام کو یاد کرو اور وہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے اللہ تعالی نے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حضرت ذلکفل کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف بیان کی ہے جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور یہی بات مشہور ہے آپ نے اپنے قوم کے معاملات نمٹائیں اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری لی اور اسے پورا بھی کیا جس کے وجہ سے آپ کا نام ذلکفل کفالت کرنے والا ذمہ داری اٹھانے والا پڑ گیا کہتے ہیں کہ جب حضرت علیہ السلام ضعیف اور کمزور ہو گئے تو سوچنے لگے کہ میں ایک آدمی کو اپنی زندگی میں خلیفہ بناوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کیسے ذمہ داری ادا کرتا ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا جو آدمی مجھ سے تین چیزیں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ بناوں گا وہ روزہ رکھے رات کو قیام کرے اور غصے میں نہ آئے مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کو لوگوں کی نگاہیں حقیر سمجھ رہی تھی اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا کیا تو دین کو روزہ رکھتا ہے رات کو قیام کرتا ہے اور کسی پر نراز نہیں ہوتا اس آدمی نے کہا نہیں میں ایسا نہیں ہوں اس دن آپ نے اس کو واپس بھیج دیا اگلے دن آپ نے پھر وہی سوال کیا تو سب لوگ خاموش رہیں صرف وہی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں چنانچہ آپ نے اسے خلیفہ نامست کر دیا اس آدمی کا نام حضرت ذلکفل تھا کہتے ہیں کہ ایک دن ابلیس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ فلا شخص کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگو لیکن کارندے اس شخص کو گمراہ کرنے میں ناکام رہیں تب ابلیس نے ان سے کہا کہ تم چھوڑو میں یہ کام خود کرتا ہوں چنانچہ وہ اس آدمی کے پاس بڑے فقیر کی شکل و صورت میں آیا اور اس وقت آیا جب وہ نیک آدمی دوپہر کا آرام کرنے کے لیے بستر پر آئیں آپ دن اور رات میں صرف اسی وقت آرام کرتے تھے ابلیس نے دروازے پر دستک دی آپ نے پوچھا کون ہے ابلیس کہنے لگا میں بڑھا مظلوم ہوں آپ اٹھے اور دروازہ کھولا تو وہ بڑھا ابلیس اپنا واقعہ بیان کرنے لگا اس نے کہا میرے اور میری قوم کے درمیان جھگڑا ہوا ہے انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور وہ اپنی باتیں سنانے لگا ابلیس اپنی بات لمبی کرتا چلا گیا حتیٰ کہ شام کا وقت ہو گیا اور آرام کا وقت گزر گیا آپ نے اس سے فرمایا میں شام کو بیٹھوں گا اور آپ کو آپ کا حق دلاؤں گا اس کے بعد بڑھا ابلیس چلا گیا آپ مجلس میں گئے تو اس بڑھے کو دیکھتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا اگلے دن صبح آپ مجلس میں بیٹھے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے رہے اور اس بڑھے کا انتظار کیا لیکن وہ صبح بھی وہاں نہ آیا جب این دوپہر کا آرام کا وقت ہوا اور آپ آرام کرنے کمرے میں آئے تو ابلیس بڑھے کی شکل میں آیا اور دروازے پر دستک دی آپ نے پوچھا کون ہے اس نے کہا میں بڑھا مظلوم ہوں آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میں مجلس میں بیٹھوں گا تو وہاں آنا بڑھے نے کہا وہ میری قوم بہت گندے لوگ ہیں جب ان کو پتا چلا کہ آپ نے مجلس میں فیصلے کے لیے بیٹھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کا حق دیتے ہیں جب آپ مجلس میں چلے گئے تو انہوں نے پھر انکار کر دیا آپ نے بڑھے سے فرمایا جب شام ہو تو میرے پاس مجلس میں آنا اس طرح دوسرے دن بھی دوپہر کے آرام کا وقت جاتا رہا اور آپ آرام نہ کر سکیں آپ شام کی مجلس میں گئے اور بڑھے کا انتظار کرتے رہیں لیکن وہ نہ آیا اب آپ کو نیند آنے لگی کیونکہ آپ نے دو دن سے آرام نہیں کیا تھا آپ نے اپنے اہل کھانا سے کہا دروازے کے قریب کسی کو نہ آنے دینا کیونکہ نیند ستا رہی ہے لیکن ابلیس بڑھے کی شکل میں پھر آ گیا دربان نے اس سے کہا پیچھے ہو جاؤ بڑھے نے کہا کہ میں کل آیا تھا اور میں نے اپنے معاملے کا ذکر کیا تھا دربان نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو دروازے کے قریب نہیں آنے دینا جب بڑھا اس طرف سے آجز آ گیا تو اس نے گھر کی چھوٹی کھڑکی دیکھی وہ اس کھڑکی سے اندر گیا اور اس نے اندر کے دروازے پر دستک دی آپ بیدار ہوئے اور آپ نے دربان سے کہا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی شخص اندر نہ آئے دربان نے کہا جناب یہ میری جانب سے داخل نہیں ہوا آپ جائزہ لے لیں کہ یہ کہاں سے اندر آیا ہے آپ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ دروازہ تو اسی طرح بند ہے جیسے انہوں نے بند کیا تھا لیکن بڑھا آدمی پھر بھی گھر میں موجود ہے آپ سمجھ گئے آپ نے اس سے کہا تو اللہ کا دشمن ہے ابلیس بڑھے نے کہا ہاں میں نے آپ کو گزبناک کرنے اور گصہ دلانے کی ہر طرح کی کوشش کی لیکن میں ناکام رہا حضرت ذلقفل علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ حضرت عیوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ ایک شخص کے زامن ہو کر کئی برس تک قید میں رہے آپ کے مقام وفات اور دوہر کے بارے میں کتاب میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں منال ٹی وی ویورز اگر آپ کو اسلامی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ